آنکھوں کے درمیاں گل ستا دکھاتا ہوں آنا کبھی میرے سہر میں آپ کو دنیا کا ایک خوبصورت حصہ دکھاتا ہوں تو دوستوں کیا لگتا ہے ہمارا زودپور کتنا بیوٹیفل ہوگا دوستوں ہمارا زودپور بہت اٹریکٹیو ہے اگر نہیں مانتے تو میں دکھاتا ہوں تو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانے والے ہیں سٹیپ وال اپنے زودپوری اسے تورجی کا جھالرہ کے نام سے جانتے ہوں گے تو گائس تورجی کے جھالرے کا نرمان مہارانی تور نے یعنی کہ تورجی نے کروایا تھا اس کا نرمان کروانے کے بیچے وجہ تھی کہ رازگرانے کی مہلاؤں کو پانی لانے کے لیے کہیں اور باہر نہ جانا پڑے تو آج کے لیے تو اس دیسنیشن بن چکا ہے ہمارے زودپور کی اور اگر آپ لوگ یہاں پہ نہیں گئے ہیں تو چلیے آپ لوگوں کو میں لے چلتا ہوں چلیے چلتے ہیں موسیقی موسیقی سٹیپ وال یعنی تورجی کے جھالرے کا نرمان جودپور کے مہاراجہ ابیہ سنگھ کی مہارانی تاورجی یعنی تورجی نے سترہ سو چالیس میں کروایا تھا راجگھرانے کے پریوار کی مہیلاؤں کی ایک انوٹی پرمپرہ رہی تھی کہ وہ ہر بار جلاسے کا نرمان کرواتی تھی تو اسی پرمپرہ کو بنائے رکھنے کے لیے تاورجی نے بھی اس چھالرے یعنی سٹیپ وال کا نرمان کروایا اس سٹیپ وال کا اپیوگ مہیلائیں کرتی تھی کیونکہ پانی بھر کر لانا اور اکٹھا کرنا مہیلاؤں کا ایک پرمک گھرے لو کام ہوتا تھا جب اس سٹیپ وال کی صفائی کری گئی تو پتہ چلا کہ یہ قریب دو سو فٹ گہرا ہے اس سٹیپ وال میں ہاتھی اور گائیوں کے درتی مدراؤں میں آکرتیاں بنی ہوئی ہے جو کی ایک نل کی روپ میں ہے جہاں سے اس میں پانی آیا کرتا تھا یہاں سے پانی اوپر کھینچنے کے لیے فارسی پئیے لگائے گئے ہیں جن کے دورہ پانی اوپر کھینچا جاتا تھا اوپر کی طرف ایک اور پلیٹ فرم بنایا گیا ہے جہاں سے ایک جوڑے بیل کے دورہ گول پئیے سے پانی اوپر کھینچا جاتا تھا اس دورجی کے جھالے کی سٹیپ سے جب ہم لوگ اترتے ہیں تو یہاں سائیڈ میں ہم لوگوں کو آلے بنے ہوئے دکھتے ہیں جنہیں ہم لوگ اپسراؤں کا آلے کہتے ہیں حال ہی میں دنیا کے سامنے آیا ہے تورجی کا جھال رہا پہلے کبھی چار دیواری سے گرے ہمارے اس جوڑپور کی جل آو شکتہ پوری کرنے کا ایک مہتوپون جل سروت ہوا کرتا تھا اور ابھی یہ جوڑپور کی ایک جانی مانی ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن بن چکا ہے آج یہ ہے بیتے یوگ کی مولک رچنا اور سوندرے کلبنا کی زیتی زاگتی مثال ہے موسیقی تو گئیس سٹیپ وال تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور ساتھ ساتھ اب ویڈیو بھی اینڈ کی طرف آ چکا ہے گئیس اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوتا ہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ بہت میند لگتی ہے ویڈیوز بنانے میں اور یہ ہے زودپور کی نئی سڑک کی سٹریٹ یہاں سے ہم لوگ جان رہے ہیں واپس اپنے گھر ایک بات اور بتا دوں کہ یہ سٹریٹ جو ہے زودپور کی مین سٹریٹ کہہ سکتے ہیں جہاں پہ لگ بگ سارا سامان اپنے کو مل جائے گا اور وہ بھی کافی اچھی سی ریٹ میں اور جو مارکٹ یا مین گیٹ جو دکھایا تھا میں نے آپ کو وہاں پہ اپنے کو جو ہے سارے آئٹمز مسالے وغیرہ دیکھنے کو مل جائیں گے یہ جو روز بنی ہوئی ہے ان سب کے اندر سارے کپڑے وغیرہ سب کچھ جو ہے اپنے کو آسانی سے مل جائے گا تو گئیس اب بڑھتے ہیں ویڈیو کی اینڈ کی طرف انت میں بس یہی بولوں گا اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو جو ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ سیر ضرور کیجئے گا اگر آپ جودپورچے ہیں یا پھر آپ سٹیپ وال میں انٹرسٹڈ تھے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ سیر ضرور کیجئے گا تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں اور اگر انہیں ان سے کچھ انفورمیشن ملے تو انہیں بھی فائدہ ہو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے گوڈ بائی سب آخیر سبسکرائب ضرور کرنا